قرآن اور احادیث میں کیا فرمایا گیا ہے اس اولاد کے لیے جو والدین کی حقوق ادا نہیں کرتی یا ان کی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی اتنی زیادہ سنسنی خیز روایت ہے کہ خود مجھے بہت زیادہ اس سے خوف محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ حدیث اوثنٹک ہے اور تمام مکاتب فکر اسلامی نے اس کو متفقہ طور پر تحریر کیا ہے فرمایا کہ خالق اکبر اور حدیث بھی حدیث قدسی ہے حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو خود ڈائریکٹ خالقی کائنات